سب سے سمجھدار آدمی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں رہنے والے سب لوگ پریشان رہنے لگے سب اپنی اپنی پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے ایک دن سب نے فیصلہ کیا اس طرح ہر شخص کے پریشان رہنے سے کوئی فائدہ نہیں پریشان رہنے کی ذمہ داری کسی ایک کو سونپ دینی چاہیے وہی شخص سب لوگوں کے لیے پریشان رہا کرے سب کو یہ بات بہت پسند آئی گاؤں کے بزرگوں نے اس کام کے لیے گاؤں کے موچی کا نام لیا ایک شخص دوڑا دوڑا گیا اور موچی کو بلال آیا موچی کو اس کام کے بارے میں بتایا گیا موچی نے پوچھا کہ اس کام کے لیے اسے کتنے پیسے ملیں گے سو رپے فی ہفتہ ایک بڑے بزرگ نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا موچی نے جواب دیا کیوں نہیں یہ تو اچھی خاصی رقم ہے بڑے بزرگ نے جواب دیا یہ بات نہیں اگر آپ مجھے اتنی بڑی رقم ہر ہفتے دو گے تو میرے لیے پریشان ہونے کے لیے کچھ نہیں بچے گا موچی نے سب کو یہ بات سمجھائی